دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سال تھا 1947 اگس کا مہینہ یعنی آزادی کا دن جہاں بعد آزادی کی تھی اسی روز بٹوارہ ہوا تھا دو دیشوں کا انڈیا اینڈ پاکستان لیکن دوستو یہ بٹوارہ ہوا کیوں تھا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کی اور کیوں بٹوارے میں دس لاکھ لوگوں کی جان گئی تھی یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے سامر خانو لوگ کی سریز قیام پاکستان and the reality of partition میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلدی سے سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کے بڈن کو دبانا نہ بھولیں دوستو بٹوارے کو لے کر اگر آپ لوگوں سے پوچھو گے تو بہت دلچسک کہانیاں سننے کو ملیں گی لوگوں کے پاس ایک بہت ہی فیمس کہانی ہے جواہلال نیرو اور محمد علی جنہ اور ایڈوینہ ماؤن بیٹن کے بیج یہ تینوں سیم کالیج میں پڑے تھے لندن میں جس کا نام تھا ہیرس کالیج تو دوستو بات کچھ یوں تھی کہ ان تینوں کے بیج ایک مسئلہ چل رہا تھا اس لیے ایڈوینہ ماؤن بیٹن نے اپنے شوہر لویس مان بیٹن کو ریکویس کیا کہ یہ دونوں ملکوں کو تقسیم کر دیں تاکہ نہرو اور جنہ دونوں پرائیم منسٹر بن سکیں محمد علی جنہ نے اپنی لوگ کی پڑھائی شروع کی تھی لنکنسن سے سال 1892 میں تب جواہلال نیرو صرف تین سال کے تھے اور ایڈوینہ ماؤن بیٹن تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ایڈوینہ کا جنم ہوا تھا 1901 میں اور جواہلال نیرو نے اپنی پڑھائی شروع کی تھی ٹرینیٹی کالیج سے 1907 سے اور ایڈوینہ کالیج گئی تک نہیں تھی اور دماغ گھومانے کے لیے تو ایسی بہت سی افوائیں ہیں اور کہانیاں ہیں سائیڈ میں رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں تاریخ کی کی آخر ہوا کیا تھا دوستو ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تھا 14 اگس 1947 کو لیکن بٹوارے کا جو فیصلہ تھا وہ اس سے کئی مہینے پہلے لیا جا چکا تھا جیسے 18 جولائی کو برطانیہ کے راجہ نے بٹوارے کا طریقہ منظور کیا تھا جب انہوں نے انڈین انڈیپینڈنس دے ایکٹ کیا اپروف کیا تھا اس سے پہلے 5 جولائی بریٹش پارلیمنٹ میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کو پاس کیا تھا لیکن اس سے پہلے 3 جون 1947 کو لویس ماؤن بیٹن نے انڈیا اور پاکستان کو پارٹنے کے اپنے اس پلین کو ریڈیو اسٹیشن پر اناؤنس کیا تھا اس سے ماؤن بیٹن پلین کہا جاتا ہے آخر تک دو ہی لیڈر بچے تھے جو پارٹیشن کے بلکل خلاف تھے ایک تھے مہاتمہ گاندی اور دوسرے تھے خان عبدالغفار خان باقی لیڈر جیسے سردار پٹیل اور جواحل نان لہرو نے 3 جون کو ہی یہ پارٹیشن کا پلین ایکسپ کر لیا تھا سردار پٹیل جس حالات کی بات کر رہے تھے وہ حالات اور بھی کئی سال پہلے سے ہی بننے لگے تھے یہی وجہ تھی کہ ایک اپریل 1947 کو گاندی جی ملتے ہیں ماؤن بیٹن کے ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پارٹیشن کو آوائٹ کیا جائے گاندی جی اتنے دکھی تھے اس بٹوارے کو لے گر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پردان منطری کا آفر محمد علی جنہ کو بھی دے دیا تھا تاکہ بٹوارہ روک سکے لیکن پھر ماؤن بیٹن جواحلال نہرو کے پاس گئے ان کو یہ بتانے کے لیے نہرو جی نے کہا کہ مجھے تو سب معلوم ہے اور مجھے ان سب سے کوئی دکت بھی نہیں ہے لیکن یہ پرستاؤ پہلے سے ہی جنہ کو دیا جا چکا تھا اور محمد علی جنہ اس سے انکار کر چکے تھے پھر سے جب یہ آفر محمد علی جنہ کو دیا گیا تو انہوں نے اسے پھر سے انکار کر دیا محمد علی جنہ نے کہا کہ آزاد بھارت کو لے کر جو گاندی جی کے وچار ہیں وہ ہم سے الگ ہیں بنیادی طور پر الگ ہیں لویس ماؤن بیٹن کے لیے یہ سارے حالات سمجھنا کافی مشکل تھا کیونکہ وہ صرف مارچ 1947 کو ہی وائف رائے بنے تھے جب وہ پہلی بار انڈیا آئے تو یوکے کے اس وقت کے پی ایم کلیمنٹ ایٹلی نے انہیں کہا تھا کہ کوشش کرنا پارٹیشن کو اوائیڈ کرنے کی ماؤن بیٹن سے پہلے وائف رائے تھے ارچل ویول جو 1943 سے لے کر مارچ 1947 تک انڈیا کے وائف رائے رہے تھے اب آپ کو حیرانی ہوگی دوستو ویول اصل میں ان لوگوں میں تھے جو بٹوارے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کا بٹوارہ ہو ان کی شملہ کانفریس ویول پلان جون 1945 ان کی کوشش دکھلاتی ہے ہماری پریشانی شروع ہوتی ہے ویول سے پشلے وائف رائے سے یہ تھا پریشانی کی اصلی وجہ لیکن پریشانی کو دوبارہ بتانے کی جگہ ہم آپ کو شروع سے ہی کہانی بتاتے ہیں دوستو بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہندو اور مسلم کبھی ایک ساتھ رہی نہیں سکتے ہندو سے مسلم کا کلچر اتنا الگ تھا کہ تاریخ میں وہ کبھی ایک ساتھ رہی نہیں پائے جو لوگ ایسا سوچتے تھے انہیں لگتا تھا کہ جو مسلم راجہ تھے وہ سارے برے راجہ تھے اور ہندو راجہ اتحاسک طور پر اچھے راجہ تھے مسلموں کے خلاف تھے جو بھی لڑائیاں ہوئی تھی پچھلے ہزاروں سالوں میں برے سگیر میں وہ سارے مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی لیکن یہ سب سچ نہیں تھا دوستو ہاں ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کچھ مسلم راجہ بہت برے تھے لیکن دوستو یہ بات بھی سچ ہے کہ اس وقت جتنی بھی لڑائیاں راجہ مراجہوں کی بیج ہوتی تھیں وہ دھرم کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھیں بلکہ اپنے وچس کے لیے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ستہ کے لالچ کی وجہ سے یہ راجہ مراجہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے ثبوت ہیں جیسا کہ پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر اور ابراہیم لودی کے بیج جنگ ہوتی ہے جس میں رانہ سانگہ بابر کا ساتھ دیتا ہے ابراہیم لودی کو جنگ میں ہرانے کے لیے بابر اور لودی دونوں ہی مسلم تھے ٹھیک اسی طرح پتان کی جنگ میں مرادہ اور راجپود ایک دوسرے کے سامنے تھے سب سے مشہور جنگ پانی سو چہتر کی ہے حلدی گاٹی جو مغلو اور راجپودوں کے بیج ہوئی تھی اوپر سے دیکھنے میں لگے گا کہ یہ مذہبی لڑائی تھی ہندو اور مسلموں کے بیج لیکن آپ کو یہ باتیں جان کر حیرانی ہوگی کہ اکبر کے سینہ پتی کا نام تھا پردھان سینہ پتی راجہ مان سنگھ جو کی ہندو تھے اور وہی مہرانہ پرتاب کے مہان سینہ پتی حکیم قان سوری جو کی شیوشہ سوری کے رشتدار تھے ایک طرف جہاں ہمیں تاریخ میں مذہبی راجہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کی اورنگزیب تو وہی ہمیں سیکلور راجہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے اکبر دارا شکو کرشن دیورائے اور چھترپتی شیوہ جی مہاراج چلو راجہ مہاراج کی بات تو ایک طرف ہے لیکن عام جنتہ کا کیا ہوا اس سمیں ایک صوفی قوی امیر خسرو جو باروی صدی کے آس پاس پیدا ہوئے تھے آج سے قریب آٹھ سو سال پہلے انہوں نے حولی کے بارے میں لکھا تھا آج رنگ ہے اے ماری ارے اللہ تُو ہے گھر میرے محبوب کے گھر رنگ ہے ری آج رنگ ہے دوستو آج کے دن اگر کوئی قوی ایسا لکھنے کی ہمت کر دے تو کچھ لوگوں کو بڑی جلدی مش لگ جائے گی دوسری طرف چودہ سو کے سمیں آئے کبیر سند جیسے لوگ تھے جو زیادہ ہندو وادی یا زیادہ مسلم وچار دھارہ رکھنے والوں کے خلاف تھے کوئی جپے رحیم رحیم کوئی جپے رام داس کبیر ہے فریم پجاری دونوں کا ہے فرنام گرو نالک ہمیشہ اسریس کرتے تھے سارے مذہبوں کی ایک تاکو لے کر اگر جہاگیر اور شاہ جہاں کے ٹائم پر مغلوں کے کلوں میں عید ہی نہیں بلکہ ہولی تک منائی جاتی تھی ہولی کو یہ عید گلابی کہہ کر مناتے تھے اور ہر کوئی ہولی کھیل سکتا تھا لال کلے کے پیچھے ایک بڑا میلہ لگتا تھا دیوالی کو یہ جشنے چرانگا کر کے پکارتے تھے اب تلسی داس کے بارے میں سوچ کر دیکھئے جنہوں نے رام چریت مانس لگی تھی ہندویزم کے لئے ایک ضروری لگ انہوں نے یہ اکبر کے شاسن میں ہی کیا تھا اکبر نے رامائن اور مہا بھارت کو بھی فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا تھا اس کے علاوہ عوض کے نواب واجد علی شاہ نے کتھک سیگا تھا اور یہ کافی مشہور جانے جاتے ہیں کشنہ لیلہ کو اسٹرانگ کرنے کے لئے ایک دن ایسا ہوا کہ ہولی کا دن محرم کے دن آ گیا کیونکہ مسلموں کے لئے محرم کا دن صبح کا دن ہوتا ہے تو ہندووں نے کہا کہ ہم آج کے دن ہولی نہیں منائیں گے واجد علی شاہ کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ خود گئے باہر ہولی منانے کے لئے ایسے ہندو مسلم ایک تاکی بہت سی مثالیں دھوننے کو ہمیں مل جائیں گی دوستو اتحاس میں لیکن ان کے بارے میں کبھی بتائے نہیں جائے گا کیونکہ ہماری میڈیا اور کچھ پالیٹیکل پارٹیوں کا ایجنڈا ہی اسی چیز سے چلتا ہے کہ ہندو اور مسلموں کے بیچ نفرت بڑھاؤ اور دھرموں کے نام پر ایک دوسرے کو لڑاؤ اور راج کرو تو اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جن کو بتانے کے لئے ہمیں گھنٹو لگ جائیں گے اس لئے ہم اس کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم آتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں جب ہندو اور مسلموں نے ایک ساتھ مل کر بغاوت کی تھی اس انڈیا کمپنی کے خلاف رانی لکشمی بائی بیگم حسرت محل اور بخت خان نے بہادو شاہ زفر کی خیادت میں اٹھارہ سو ستاون کی آزادی کی جنگ لڑی تھی اس جنگ کے بعد اس انڈیا کمپنی کو حکومت ختم کر کے برطانیہ حکومت کرنے لگا تھا اس جنگ کے بعد برطانیہ ڈر گیا تھا کہ اگر اس طرح کی بغاوتیں ہوتی رہیں تو ان کا راج ختم ہو جائے گا اس لئے برطانیہ نے اپنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی اپنانا شروع کر دی کہ ان لوگ کو آپس میں لڑاؤ اور راج کرو دوستو یہ دور ایسا تھا جب کسی اوش نیج کا فرق ختم ہو گیا تھا ہندوستان میں برطانیہ کی ڈیوائیڈ اینڈ رول پولیسی کو سمجھنے کے لیے ہم انڈیا نیشنل کانگریس کی فاؤنڈیشن کو بھی سمجھنا پڑے گا تو دوستو کانگریس کی استعبنہ ایک بریٹیش آفیسر اے او ہیوم کی مدد سے کری گئی تھی یہ ایک بڑے ایڈکیٹڈ انسان تھے جن ہونے ایک بڑی ریپورٹ لگی تھی ڈیوائیڈ آف 1857 کو لے کر انہوں نے لکھا تھا کہ بریٹیش کے انیائی کی وجہ سے 1850 کی بقاوت ہوئی تھی کیونکہ بریٹیش انڈیا انڈین پر اتیچار کر رہے تھے اس بریٹیش آفیسر نے اپنے وائس روئے کو کھلے آم مخالفت کی تھی جس کے بعد انہیں اپنے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے خود بھی اپنی نوکری سے استیفہ دے دیا تھا دوستو اس ویڈیو میں آگے بتانے کی یہ بہت کچھ ہے جو ہم آپ کو ایک ویڈیو میں نہیں بتا سکتے اس کے لیے ہم اپنے نیس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے دیکھتے رہیے اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا جانتے ہیں جو ہم نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں نہیں بتایا تو کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیے دوستو امیر تیمور کون تھا ٹیپو سلطان کون تھا اس کا لنک ہم نے آپ کو اپنے ڈسکریشن میں دے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے زیادت آپ کا دوست نواز خان